السلام علیکم تو آج میں نے بنائی ہے بہت ہی شہانہ مزاج کی شاہی دش کیونکہ یہ نام سے ہی شاہی ہے جی ہاں آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے آج ہم شاہی ٹکڑے بنا رہے ہیں اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے شاہی ٹکڑے ہیں تو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے یہ شاہی ٹکڑوں کا نیا ورین ہے اور لیٹسٹ موڈل ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے لیا ہے فور کپ ملک کے تو آپ اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے مطابق جتنا کہ آپ نے بنانا ہو اسی حساب سے دودھ لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے یوز کرنی ہے سکس بریٹس تو سکس بریٹس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے فور کپ آف ملک تو اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا بس ہم نے اس کو اچھے سے بوائل ہونے دینا ہے تو جیسے یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو میں نے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون شگر کے ڈال رہی ہوں اور میٹھا بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا آپ کو جتنا پسند ہو آپ اسی حساب سے میٹھا اس میں ڈالیے گا تو میں نے یہاں پہ ڈالے ہیں صرف 3 ٹیبل سپون اور اس کے ساتھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے الائچی پاورڈر اور دودھ کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ یہ کونٹیٹی میں تھوڑا سا کم نہ ہو جائے تو بس ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں چمہ چھلاتے رہیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے اور ساتھی ہم بنا لیتے ہیں چاسنی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹری بائی فورت کپ پانی کا اور اس میں ٹری بائی فورت کپ ہی ہم شوگر ایڈ کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو پکا لیں گے اور ہم اس کو زیادہ گاڑا نہیں کریں گے جب دو سے تین اوال اس کو آ جائیں گے تو ہم اس کو اتار لیں گے تو یہاں پہ چینی ہماری ڈیزول ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر میں ہی ہماری چاشنی تیار ہو جائے گی اور اس میں جوش آنے لگ گیا ہے ببلز بننے لگ گیا ہیں تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے یہاں پہ میں نے اورنج فوڈ کلر ڈالا ہے اس میں تھوڑی سے اپنی شاہی ٹکنوں کو شاہی بنانے کے لیے پیارہ سا کلر دینے کے لیے تو فوڈ کلر بلگل آپشنل ہیں آپ ڈالنا چاہے تو ٹھیک ہے ونسکیپ کر دیں نیکس ٹیپ میں ہم نے بریٹس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ بھی آپ پر ہی ہے کہ آپ جیسی چاہیں وہ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کے دو دو پیسز کر دیئے ہیں اور اب ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے تو اس کے لیے آئل کو میں پہلے ہی گرم کر چکی ہوں اور بس اب ہم نے اس کے اندر اپنے سلائسز ڈال دینے ہیں اور جیسے ان کی ایک سائیڈ ہماری براؤن ہو جائے گی ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے تو دونوں سائیڈز کلر ہم نے چینج کرنا ہے براؤن کرنا ہے گلڈن براؤن تو بس یہ بہت ہی جلدی پک جائیں گے یہ ترےڈی ہیں ہم انہیں نکال لیتے ہیں آئل کو ہم اس میں سے نکال لیں گے اچھے سے اس کو دبا کے تو چلیں اب ہم واپس اپنے دودھ کی طرف چلتے ہیں اور اس کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے کارن فلار تو یہاں پہ میں نے 3 ڈیبل سپون کارن فلار کے لیے ہیں اور اسے میں نے تھوڑے سے دودھ میں مکس کر لیا ہے اور دوسرے کپ میں میں ڈال رہی ہوں 1x4 کپ ڈرائی مل اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالیں گے تاکہ گلٹیاں نہ بنیں تو پہلے پہ ڈرائی مل کڈال رہی ہوں اور ڈرائی مل جب ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں کارن فلار اس میں ایڈ کرنا سٹارٹ کروں گی تو کارن فلار ڈالتے ہوئے مسلسل ہم چمہ چپنا شلاتے رہیں گے اس کو بالکل بھی نہیں روکیں گے ورنہ گھٹلیاں بن سکتی ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چھٹکی زافران کی اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے اچھا سا جس کے لیے تو بس اب ہم نے اس کو مزید ایک سے دو منٹ پکا لینا ہے اور جیسے ہی ہمارا دودھ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا ہم اس کو اتار لیں گے تو چمچ ہم نے مسلسل سلاتے رہنا ہے دودھ ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے بس یہ اب ریڈی ہے اور اس کو ہم اتار لیتے ہیں تو اب باری آتی ہے شاہی ٹکنوں کو شہانہ انداز میں سرف کرنے کی تو اس کے لیے آپ ایک پیاری سی ڈیش لے لیجیے اور بریڈ سلائس اس کو چاشنی میں ڈپ کر کے سیٹ کر لیجیے اور اس کے بعد ایک لیئر آپ تیار شدہ ملکی لگائیں گے اور دوسری لیئر بھی میں لگا چکی ہوں اور جو چاشنی میری بج گئی تھی وہ میں نے ان کے اوپر سپریٹ کر دی ہے اور ان پر اپنا تیار شدہ سارا ملک ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے جب بھر بھر کے ڈال دیجئے گا جتنا بھی ہو بچانے کی ضرور نہیں ہے اور ڈیسی سپیچلا کی مدد سے اب آپ اس کو سیٹ کر دیجئے بلکل صاف موشش بہت کی ہے سیٹ کرنے کی میرے سے اتنا ہی ہوا ہے آپ اس کو جتنا بھی اچھا سیٹ کر سکتے ہیں کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے گا اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے تو یہاں پہ میں ڈیکوریٹ کر رہے ہوں اس کو ٹوٹی فروٹی کے ساتھ اور آلمنٹس کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں تو شاہی ٹکڑے ہمارے تیار ہیں تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسپے پسند آنے پر لائک اور شیئر تو ضرور بنتا ہے اور سبسکرائب کرنا تو مست ہے اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں نیکس ٹائم کر دیجئے گا ابھی کے لیے تھانکس فر واشنگ